بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ سو سال کی عبادت ایک کٹورہ پانی بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص تھا جس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اکتیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہبانیت اکتیار کرنا جائز نہیں سابقہ امتوں میں یہ جائز تھا اللہ تعالی نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اسے تھنڈا پانی ملنے لگا اور وہی انار کا ایک درخت بھی اللہ نے اگا دیا جس سے بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگے وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتا اور اس شخص نے پانسو سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے میری خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں اور میرے بدن کو تاک قیامت محفوظ رکھنا جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے اور اس کے گرد اس کی حفاظت کے لی اللہ تعالی نے گھنے درک پیدا کر دیئے ہیں لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی تو وہ مقام پوجہ پارٹ کا مرکز بن جاتا اللہ تعالی نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درک اگر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی حیبت پیدا کر دی تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے عالی مقام میں لکھ دو عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے پانس سو سال تک عبادت کی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا اور آج اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا تو میری وہ عبادت کہاں گئی کم از کم میری دل جو ہی کے لیے ہی کہہ دیتے کہ تیری نمازوں تیرے روزوں اور تیرے ذکر و فکر کی بدولت تجھے بخش دیا بلکہ اس قدر عبادت و ریاضت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا گویا میری ساری عبادت بیکار گئی اللہ رب العزت دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اس سے جہنم کی طرف لے جاؤ اسے جہنم میں داکھل مت کرو بلکہ جہنم سے پانس سو میل کے فاصلے پر رکھو جہاں پر اس کو جہنم کی آگ کی تبش شدت سے محسوس ہو فرشتوں نے حکم کی تعمل کرتے ہوئے اسے وہاں پہچا دیا ایک دم سے اسے جہنم کی تبش محسوس ہونے لگی تو بلبلہ اٹھا اور پیاس پیاس پکارنا شروع کر دیا جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم خوش کانٹا بن گیا اسی اسنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں تھنڈے پانی کا ایک کٹورہ تھا یہ عابد دوڑا کہ اے اللہ کے بندے مجھے پانی پلا پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی کہ یہ پانی تو تجھے مل جائے گا مگر اس کی قیمت ہے عابد نے کہا کہ کیا قیمت ہے جواب ملا کہ پانسو سال کی عبادت عابد نے کہا کہ پھر مجھے پانی پلا دو میرے پاس پانسو سال کی عبادت ہے اور بڑی خالص عبادت ہے اس میں کسی قسم کا نفاق شامل نہیں اور اپنی عبادت دے کر ایک کٹورہ پانی حاصل کر لیا جب پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کو میرے پاس واپس لے آؤ فرشتوں نے پھر اسے اللہ کے دربار میں پیش کر دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے بندے اب پانسو سال کی عبادت تو تو نے پانی کے ایک کٹورے کے بدلے میں دے دی لیکن دنیا میں تو پانسو سال تک جو چشمے کا تھنڈا پانی پیتا رہا اس کا حساب دے تیرے لئے انار کا جو درخت لگایا تھا اور تو پانسو سال تک اس کا پھل کھاتا رہا اس کا حساب دے تو نے دنیا میں میری پیدا کردہ ہوا کے جتنے سانس لیے اس کا حساب دے ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے ہم نے تجھے صحت دی دیکھنے کو آنکھیں دی سننے کو کان دیے بولنے کو زبان دی اس کے علاوہ انگنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کی ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں کتنے روزے کتنے نوافل لے کر آیا ہے تو نے پانسو سال تک اکر عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لئے میں نے ہی تجھے طاقت و حمت عطا کی تھی اس طاقت کے بدلے کتنی عبادت تیرے پاس ہے تجھے عبادت کرنے کی توفیق ہم نے دی ارادہ ہم نے دیا توفیق ہم نے دی دانا پانی ہم نے دیا پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے ارے تُو نے جو کچھ کیا وہ تو سب ہماری مہربانی سے کیا بتا تُو نے اپنی طرف سے کیا 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 اگر کچھ کیا ہے تو پیش کر یہ سن کر عابد نرز گیا اور بارگاہ الائی میں ارز کیا کہ یا اللہ بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے کسی کے عمل سے نہیں ہوتی عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے کہ پانسو سال کی عبادت کرے اور بس ایک کٹورہ پانی پی لے خواتین و حضرات اس واقعے میں یہ نصیت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت و ریاضت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے کہ اس نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق اتا کی ہے آپ نے دیکھا کہ پانسو سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار پایا اللہ کے فضل کی علامت انسان کا نیک عمل ہے نیک عمال اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے ورنہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں عبادت ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ویڈیو پسند آئی تو کہہ دیں اللہ رحیم ہے اللہ رحم کرنے والا ہے اور جتنا ہو سکے شیئر کر دیں تاکہ ہمارے ساتھ ہمارے دوستوں کی بھی اصلاح ہوتی رہے اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین جزاک اللہ خیرہ وحسن الجزا